ڈاکٹر نے کہا پانچ منٹ دیر سے آتے تو مراج دین نے نہیں بچنا تھا بس اللہ نے بچا لیا حاجی صاحب اللہ خیر اللہ خیر دل کا دورہ ہوا تھا کیا جگر خراب ہو گیا اس کا جرکان بتایا ڈاکٹر اور انہوں سے اللہ خیر کرے جوان جہان بندہ ہے اسے یہ ظالم بیماری کیسے لگ گئے نشے سے آئی صاحب مراج دین نشہ کرتے ہیں کاف سے ابھی ابھی شروع کی ہے آئی صاحب ہم تو سمجھتے تھے ہلکا پھل کا نشہ کرتا ہے اب تو وہ ڈریکٹ اوپر کی لائن پکڑی ہوئی ہے اب تو نشے کے انجیکشن لگاتا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ استعمال شدہ سرنج لگائی ہے اس نے اسی میں ہیپرٹیٹس کے جرہ سیم تھے اب بتائیں اس کا کیا کرنا ہے آئی صاحب کرنا کیا ہے منشی سے کہہ کر اس کا صاحب برابر کرو اور کمرہ خالی کرا دو میں نے اسے بولی سنبھالنے کے لئے رکھا تھا نہ کہ یہاں نشہ کرنے کے لئے موں کالا کرنے تو کوئی باہر جا کے کریں ہماری منڈی میں نہیں نہیں سمجھا رہا تو میں پڑھا دوں دفع ہو جائے یہاں سے تو پڑھائی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور پر سے تو مزاق کرنے آگیا ہے تو تجھے کس نے کہا تھا ڈاکٹری کی پڑھائی کر کالیج جانے کے لئے پیروں میں اتنی خارش ہو رہی تھی تو کوئی آسان مضبون رکھ لیتی اردو ماشر تیلون اسلام اے اختیاری یہ کس مضبون کی کتاب اتنی موٹی کیمیسٹری ایک تو فارمولوں نے مت مار دی ہے میرے فارمولے پر عمل کرے تو زندگی آسان ہو جائے گی کونسا سادہ سا فارمولا ہے پڑھائی چھوڑ دو ساری فکریں دور کتابوں سے جان چھڑا کے کتابی کی بجائے نوابی زندگی گزارو اب مجھے دیکھ لو نہ کوئی پریشانی نہ کوئی ٹینشن مس زندگی گزار رہا ہوں ایک ہی بار کی زندگی ہے اب کتابوں میں غرق کرنے کے بجائے کوئی اور کام کرو مثلا کونسا شادی کر لو اب اس سے اچھا دریوں میں اور کوئی کام ہے کیا تو جاتا یہاں سے کتابیں تیرے سر میں مار کے تیری چیخیں نکال دو تیری باتوں میں آکے بندہ اصل بات ہی بھول جاتا ہے تیری باتوں میں آکے بندہ اصل بات ہی بھول جاتا ہے پی کام لائے ہوں تیرے لیے جس کا وہ منسوبہ بندی کا بندہ چچا رشید وہ بلا رہا ہے تجھے کیوں پتہ نہیں میں گزر رہا تھا کہہ رہا تھا مینوں سے کہنا کر وقت ہو تو ملے آکر موسیقی موسیقی موسیقی